بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز میں ہوں کرناز اور میں ہوں علی حسن سب سے پہلے آج ہیر لائنز انتظامی اکیلہ پرواہی گلیات کی تفریحی مقام ایوبیا کی قدیم چیئر لفت خستہ حالی کے باعث خطرناک ہو گئے ملبر سے مریانے والے سیہ مہقہ علاقے گلیات کی سیر بھی ضرور کرتے ہیں لیکن گلیات کی تفریح مقام ایوبیا کی قدیم چیئر لفت خستہ حالی کے باعث انتہائی خطرناک ہو چکی ہے چھالیس برس پہلے لگائے گئے یہ لفت کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے زفر اقبال رحیم کی ریپورٹ دیکھئے علیات کی خوبصورت وادی خانس پر میں پاکستان کی قدیم ترین ایوبیا چیئر لفت موجود ہے چھالیس برس قبل سابق صدر ایوب خان کے دور میں نسب کی جانے والی یہ چیئر لفت خوبصورت موسم دلگش نظاروں کے باعث ملک بر سے مری آنے والے سیاؤں کے لیے انتہائی کشش رکھتی تھی لیکن محکمے کی ادم توجہی کے باعث خیبر پختون خواہ میں قائم یہ چیئر لفت اس کی سمیلیاں تمام کمزور ہیں ہم لاہور سے آئیں اور ہم نے یہاں پہ بہت انجوائی کیا بہت خوبصورت جگہ تھی لیکن گورنمنٹ کو یہاں چیئر لفت کی طرف تھوڑی سے توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ اپنے آپ کو سیئر فیل کریں چیئر لفت کے آئینی رسہ کو بھی ایک عرصے سے تبدیل نہیں کیا گیا اور رسوں کے ٹپڑے جوڑ کر چلایا جا رہا ہے جو کسی بھی وقت بڑے حدثے کا سبب بن سکتا ہے اترناک صورت اختیار کرنے کی بنا پر یہاں سیاہوں کی عام درخت بھی محدود ہو کر رہ گئی ہے جی میں لاہور سے آئی ہوں اور کافی یہاں کا میرا ارادہ تھا کہ میں اس پہ بیٹھوں گی لفت پہ لیکن اس کا پوزیشن دے کے میری حمد نہیں ہوئی کہ میں بیٹھتی اور میرے بچوں کو بہت شوک تھا لیکن وہ بھی ڈر گئے دیکھے ہم لوگ کراچی سے آئیں اور یہ چیئر لفت ہم بیٹھے بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ چیئر لفت کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو رہی ہے کچھ جوہاں پہ جا کے آواز بھی کرتی ہے اب میں سمجھتا کہ چیئر لفت ہو جانا چاہیے ورنہ ایسا انہوں کی خاصتہ نہ ہو جانا یہ بھی اچھی جگہ ہے ہم لوگ کراچی سے آئے تھے یہاں پہ انجوائے کیا پر چیئر لفت کی حالت کافی خراب ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صبح خیبر پختونخواہ حکومت ملک اس معروف تفریح مرکز کی عارت زار کو بہتر بنانے کے لئے کوئی اقزامات نہیں کر رہی جس کے باعث یہ دن بہ دن اپنی افادیت کھو رہا ہے ایوبیا جیسے خوبصورت مقام پر قائم اس چیئر لفت کو تبدیل کر کے جہاں سیاہوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے وہیں سیاہت کو بھی فروغ حاصل ہوگا زفر اقبال رحیم آئی نیوز ایوبیا